تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ترہ درم تُسی میرے ترہ درم دے بڑھنے سبحان اللہ آپ نے کہا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں کہا جی ایک سائل آیا تھا مانگنے تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تُو دے دے میں تمہیں ادا کر دوں گا چونکہ آپ کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے یہاں تک کہ آپ کہتے تھے جاؤ دکاندار سے میرے نام پہ کرزے پہ لے لو جب میرے پاس آئے گا میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آگیا تو میرے نبی کے گھر میں تھے ساری دنیا کو روشن کرنے والے کے گھر میں جس پیر کی صبح کو دنیا سے گئے ہیں ایک چھٹانک پیل گھر میں نہیں تھا کہ چراغ جل سکتا واہ یا رسول اللہ امت نے چند کوڑیوں پر ایمان کے سودے کر دیئے جنت کا تچاوی ہاتھ میں رکھنے والے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تھاکوں سے دنیا سے چلے گئے اور حضرت عائشہ فرماتی میں پڑوسن عورت سے تھوڑا سا تیل لے کر آئی ساڑھے تھا ڈیویچ تیل ہی کوئی نہیں جو دھوڑی بطیبہ لگیے تو آپ نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے فضل سامنے بیٹھے تھے کہا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تیرے زمین ہے ام نے کہا ان کے یا رسول اللہ میرے زمین ہے آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کیوں کرزہ لینا منہیں جب بازار کرزے پہ چلا جاتا ہے تو ساری تجارت تباہ ہو جاتا ہے تو آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی حامنی پڑھتا تھا کہ میں ادا کرنا ہے پھر آگے کھڑے اٹھے تھے تو آپ کا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تم دے دو کہ جی میں دے دو اس کے بعد آپ اترے اور گھر تشیف لے گئے اور جمعہ رات تک نمازیں پڑھاتے رہے جمعہ رات عشاء کی نماز کے لیے اٹھے تو غش آ گیا پھر اٹھ کے فرمایا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے پھر یہاں تک آئے پھر اٹھ کے پوچھا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا ہے ابو بکر پیشے کھڑے تھے عمر پہلی سب پہ کھڑے تھے صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا بھئی نماز ہی پڑھا ہم نہیں کوئی چا پڑھاوے حضر عمر نے کیا اللہ ہو اکبر آپ نے سنا تکبیر عمر کیا ہے تو آپ نے وہی سے زور سے فرمایا عمر کو پیشے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوار کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں ہفتے کے دن ظہور کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ میرے نبی ایسے کم گھر سے باہر تشریف لائے ابو بکر کی نظر پڑھی کسے پیچھے ہٹنے لگے صاحب نے اشارہ گیا ہٹو نہیں اور ان کے برابر بیٹھ کر آپ نے چار وقت نماز عدا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز ہے امت کے ساتھ پیر کے دن آپ نے ساری بیٹھ مات کو بلائیا سب کو ملقات کی رخصت فرمایا اپنی بیٹھ فاطمہ کو بلائیا ان کو کہا میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگی پھر فرما رونے سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس چھ ماہ بعد صرف چوبی سال کے عمر میں بیٹھ بھی اببہ کے پاس چلی گئی پھر اس کے بعد آپ نے علی کو بلائے ان کا سار اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لئے دعائیں دیتے رہ دیتے رہے سب سے آخر میں اپنے بچوں حسن اور حسین کو بلائے بیویوں کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا بیٹھو کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا علی کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا جو ہی حسن اور حسین کو گلے لگا ہے آنسوں کی لڑیاں ایک کو نیزے پہ چڑتے دیکھا ایک کو زہر میں تڑتے دیکھا اللہ کی تکبیر کے حوالے کر دیا ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ میرے پتران ہو بچا تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈر میری جنت کے ٹہنیاں میرے دو بھول میرے جگر کا سکون کتنے الفاظ ہیں بچوں کے بارے میں حسن سر سے لے کر کمر تک چہرہ شاتی یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ حسین سر سے لے کر چہرہ شاتی کمر علی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ساتھ غاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم اللہ کی تقدیر یہ زبر کر لیا پہلے کہہ لیا تھا آپ نے حسین کو گود میں لیا ہوا سینے سے چمٹایا ہوا اور تڑک تڑک کے رو رہے تھے تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا کہا ایک فرشتہ مجھے آکے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میرے ہی امت زبا کر دے گی ہاں سب کو رخصت کر دیا جبریل نے آکر السلام علیکہ راکے چپ کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا کیا بات کہا موت کا فرشتہ آگیا ہے اندرانی کی اجازت چاہتا ہے آپ نے فرمایا پیر کا دن بارہ ربی الاول کیارہ ہجری سات جون چھے سو تیتیسی عیسو اور یہی وقت یہی وقت دس سے بارہ قدر میں آئے زوال سے پہلے ملک الموتنر آگر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آج پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے میں نے پہلی کسی کو سلام نہیں اور آپ پہلی ہستی ہیں میرے اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بین پوچھے نہ جانا اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا سبحان اللہ اور آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آ جانا ساڑھے کل پہ پوچھنا تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر میری جان بھی نکالو گے کہا جی آپ کے بھی نکالو گے تو آپ نے جبریل کو دیکھا کی کرا جاؤں رہ جاؤں ایسا ہی شرح ہے جبریل کہنے کے جا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اٹھے تھے تیاریاں پوریاں نوریٹھاں اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ایک بچے کو زہر میں تڑپتے دیکھا ایک کسر کٹ کے نیزے پہ چڑھتے دیکھا اور ایک لفظ نہیں بولے جب پتہ چلا کہ ہم جامنے ہیں تو فرمایا جبریل جاؤں اللہ سے پوچھ کے آپ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا وہی امت جس نے شراب کرڑے چلانے وہی امت جس نے زنا کے بازار گرم کرنے وہی امت جس نے جھوٹے پرچوں میں فانسی پہ چڑھا وہی امت جس نے سود کے بینک قائم کرنے ہیں وہی امت جس نے نمازوں کو چھوڑنا ہے وہی امت جس نے مابب کے قریبان پھاڑنا ہے جس نے عزتوں کو پامال کرنا ہے شریعت کا مزاق اڑانا ہے اس کے لئے پوچھا جا رہا ہے حسنین کے لئے نہیں پوچھا جا رہا ہے انہیں تقدیر کے سفرد کیا جا رہا ہے جبریل پوچھت کے تاہاں میرے بعد میرا رب میری امت نہ لکی کرو ہے میں مردس نہ کہ میں جاؤں نہ کہ میں رہا ہوں جبریل واپس کے ملک الموت کھلوتا ہے جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں تو میرے لئے میرے کہا الانقرتعینین ہون میرا ہاں ٹھٹا ہو گیا ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاعلا اللہ بولا مجھے اب اپنے پاس سنو بہت بڑا مجمع ہے روز اتنے مجمع نہیں ہوتے کوئی بڑے نصیب والا آدمی ہے خادم حسین جس کے لئے اتنا مجمع ہاتھ اٹھائے گا بخشش کی دعا کے لئے میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے جیسے سارے قفلے بلٹو رہے بدے ہو گیا مچھلی کھائی مچھلی مچھی دریان طلاب دنیں بھی میری ملکے تھے تو چوری کر لی اللہ فرمایا ہفتے انہوں نہیں کھا مانے انہوں نے ہفتے کو مچھلی کھائی اللہ نے بندر بنا دیا بندر بنا دیا بندر کونو کردتن فاسئی او میرے بھائیو ظلم بن مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے سود مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے زنا زنا کے اڈے شراب شراب کے اڈے جوا جوا کے اڈے مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے ماباد کی نافرمانی بیزت کرنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اپس کی نفرتیں لڑائیاں قتل و غارت مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اس کملی والے کو دعا دو جس نے حسن کیلئے ہاتھ نہیں اٹھائے تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے کہ میری امت کے ساتھ کیا کر ہونلی دیش میں دعا کھڑی ہوئی ہے ساڑی اللہ دی کو رشتے داری رتے کے کالو کے فلانے کے ڈھمکانے کے سب میرے رب کی نظر میں مٹی ہے وہاں تو سید قریش نہیں چلتا تو بٹو راجبوت کہاں سے چلے گا وہاں بھی میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے وہی عزت والا ہے جو میرے نبی کا غلام بن کے آئے گا تو آپ نے کہا بس ہون میں ہوں لے چلتا تو جبریل نے آہ بھری کہا یا رسول اللہ اگر آپ آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے میں بھی آج کے بعد کبھی لوٹ کے نہیں آؤں ہاں یہ میرے نبی کا چانہ ہے میں نے آنا بھی بتایا چانہ بھی بتایا بھائیو اللہ ایسی موت دے کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو ایسی موت نہ آئے کہ مجرم بن کے جا رہے ہیں ہتھکڑیاں لگ کے جا رہے ہوئے ہیں ایسی موت آئے ایک صحابی اطلح بن برا قبا میں رہتے تھے چار پانچ میل دور ہمارے نبی ان کو پوچھنے کے ان پر رشید تھی آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ مر جائے گا تم مجھے بتانا ہے اس کا جنازہ میں پڑھوں اب آپ ساتھ ان کو ہوش آگیا کہا اللہ کا نبی آئے تھے میرا حال پوچھنے کہاں کیا کہا تھا یہ کہا تھا کہا نہیں انہیں نہیں بتانا اگر میں رات کو مر جاؤں نہیں بتانا تو میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا فجر کے نماز میں جا کے میرے لئے دعا کرا دینا رات کا وقت ہے تکلیف ہوگی رات کا وقت ہے راستے میں یہودی رہتے ہیں نقصان پہنچائیں گے چونکہ یہ مدینہ یہ خبا اور یہ بنو پینو کھا یہ یہاں یہودی رہتے ہیں یہ محلہ تو اس کو کراس کر کے جانا تھا تو کہنے کے کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے ہوں جا کے فجر دی نماز دن میرے وقت سے دعا کروا لیا فوت ہوگی جنازہ پڑھ کے انتفان کیا فجر کی نماز میں آگئے آپ نے کباوالے دیکھ کے نماز میں کہا کیا ہوا تلہ فوت ہوگئے کہاں جی فوت ہوگئے کہا تو اس کے جنازے کا کیا ہوا کہ جو ہم نے پڑھ کے دفنا دیا ہے کہا میں نے جو کہا تھا میں پڑھوں گا مجھے کو نہیں بتایا کہا جو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے نبی کو پریشان نہ کرنا بس دعا کرا دینا تو آپ نے کہا اچھا پھر میں نے دی کبر تے لے چلے منہ وہیں بہتے بہتے دعا کیا کرتے تھے لیکن چونکہ ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ مجھے اس کی کبر پہ لے چلے چنانچہ آپ اس کی کبر پہ تشریف لائے اور آپ نے دعا کیا مانگے اے اللہ جب تلہ تیری بارگاہ میں تشو تو تُو اسے دیکھ کے مسکرائے یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے ایو ایسی موت اللہ مجھے بھی دے ہم سب کو دے ہر اہل ایمان کو دے کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی امنِ بر